اگر بات کریں ہم انڈیا کی سکیم لانچ کی تھی اپنے موبائل مینیفیکشننگ کے سیکٹر میں اب انہوں نے یہ سکیم جو ہے اپنے ایلیکٹرک کار مارکٹ اس کے لیے یہ لاغو کر دیا اور ہائیڈروجین بیس ویکلز مارکٹ کے لیے انہوں نے یہ سکیم لانچ کر دیا اور اس کے لیے جو انویسمنٹ کی ہے ٹوئنٹی سکس تھاوزنڈ کروڈ انڈرین روپی کی ہے جو کہ 35 بلین ڈالرز بنتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ کوئی کنٹری اپنے لوگوں کے لیے اتنا سوچتا ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انسمنٹ کرتا ہے پاکستان میں بھی ایسی سکیم آنی چاہیے اور پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسی سکیم لے کے ہیں ہمارے ایٹی ایکسپورٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ویہیکل کمپنیز کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ٹیکسیس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ کسٹمر فرینڈلی ہونا چاہیے گورنمنٹ کو ایسی سکیم لاؤنچ کرنے چاہیے جو کہ پیپل فرینڈلی ہو نہ کہ وہ صرف گورنمنٹ کو فائدہ دے رہی ہو نو ڈاپٹ کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ ایک بڑی اکانومی ہے دنیا کی تو اس فجہ سے وہ افورڈ کر سکتے دوسرا جو مسئلہ ہے جو اگر ہم کمپیریٹیو لی دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا تو وہاں پہ سکیورٹی ہے وہ ایک سٹیبل اکانومی ہے ان کی تو انویسٹر جو فارن انویسٹر ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ایک سکیورٹی ہے ان کے جو وہاں پہ کچھ لاؤنچ کرے گے تو اتنا کوئی نقصان نہیں ہوگا unlike پاکستان اور جو وہاں کے اپنے انویسٹرز ہیں تو ان کو بھی گورنمنٹ جو انا اس چیز میں ایڈ کرتی ہے سو ای تنگیر ساگوڑ انیشیٹیو فار انڈیا کہ وہ گرو کر رہا ہے انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی اکانومی ہے تو آبیسلی وہ افورڈ کر سکتے ہیں فارن انویسٹر جو ہے وہ زیادہ تر وہاں پہ انٹرسٹی ہوتے جہاں پہ ان کی جو انویسٹمنٹ وہ سیف ہے تو انڈیا is a safe country for انویسٹمنٹ تو باہر سے بھی انویسٹرز آتے ہیں اور ان کے جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کو بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اسسسٹ کرتی ہیں سو ایڈ سا انیشیٹیو دی ایو ٹو وہ کر رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں ہم بھی چاہے کہ ہم اس طرح کی کوشش کریں فارن انویسٹرز کو یہاں پہ لے اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو ہم فارن جو کمپنیز ہیں ان کو بلا کے ان کو اسسسٹ کر کے ان کو سکیورٹی دے کے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنے ملک میں انہوں نے پہلے یہ جو ہے اب گاڑیوں انہوں نے کیا انویسٹرز پہلے وہ جو ہے اس کا ایکسپیرینس کر چکی ہے موبائلز میں ٹھیک ہے تو جب ان کا موبائلز میں وہ اتنا سکسیسفولی جو ہے وہ انہوں نے اپنا سارا وہ سیگمنٹ پورا کر لیا اب وہ گاڑیوں میں انویسٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے وہ اپنی عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ ساتھ میں اپنے آبادی کو لے کے چل رہے ہیں انہوں نے یہ سارا مطلب کہ عوام کے ریلیف کے لیے کیا ہے پہلے انہوں نے موبائلز میں جو ہے وہ یہ کیا اب یہاں پہ اب ہمارا جو ہے کہ ہم لوگ سب سٹی کے نام پہ جو ہے وہ ایکسٹر ٹھیکس جو لوگوں پہ دھوپ دیتے ہیں اب وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ اس چیز سے کور کرنے کے لیے ریلیف دینے کے لیے اتنے اچھے اچھے جو ہے وہ سٹیپس لے رہے ہیں تو یہ یار بہت اچھی بات ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں اپنی مطلب کی عوام کے لیے تو اس سے بہت اچھے جو ہے وہ ان کو آگے آسانی ہو جائے گی بہت اچھے سے وہ اپنا مطلب کی لے کے چلیں گے جو اس چیز میں انویسٹ کر رہے ہوں گے وہاں کے لوگ انڈیا کے وہ کافی اپنا مطلب کی امپروومنٹ لاسکتے ہیں جس حساب سے ان کو یہ پالیسی دی گئی ہے اس میں جو ریلیف دیا گیا ہے اس میں جو مطلب ٹھیک ہے ایک بہت ایکولی انہوں نے مینج کیا اپنا سارا سیٹ اپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں ان ٹائم پہ کچھ لوگ جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب کے لیے اکولی ایک مطلب کی انہوں نے مینج کر دیا ایک انہوں نے ایسی سکیم لے آئے وہ لوگ یعنی کہ جو نہیں افورڈ کر پا رہے ہیں ان کے لیے جو ہے ریلیف ہے جو اس میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے پلس پورٹ اس کے اندر یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے ہمارے پاکستان میں بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے ریلیف ملے اور ہمارا ج جو نیچے کا طبقہ ہے وہ تھوڑا اوپر آ سکی اور اپنی جو ہے وہ چیزوں کو منیج کریں اس حوالے سے یہی رہا ہے کہ اگر ہمارے ایک نیبر کنٹری کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تو ہمارے لیے بھی کچھ کیا جائے کیونکہ ایڈ دی اینڈ یہاں پہ یہی سین ہے کہ جو بھی سکیمز آتی ہیں ان کا سٹارٹنگ میں ان کی اتنی مارکیٹنگ ہوتی ہے لیکن ایڈ دی اینڈ اس کے پر کام نہیں کیا جاتا جیسے کہ وہ ایک سکیم آئی تھی کاروبار کے لی سکیم آئی تک ہوتی ہے کہ یہ دکھ رہے ہیں کہ ایک آم بندہ ہی نہیں کارگیٹ نہیں کاری مسکل ہے یعنی کہ ان کو وچی وی نہیں کرتا ہی یا چیو ہی نہیں کرتا ہیسی لیے ایم ریٹنگ دروڑ اوکے اس کے لئے معاوہ اینڈیا قرار رہا ہے آ ایڈیا آب اب آ آہ اوہا زیدی دوبی تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا ہر دے ہاتھیں ہمارے سے بہت جادہ بہتر کیونکہ ان کو فرسٹ آف آل کچھ اگر پروائیڈ کیا جارہا تو پروپر طریقے سے کیا جارہا ان کے سکولنگ بہت اچھی ہے سکول کے اندر ایک تو ایڈکیشن سسٹم بہت اچھا ہے باقی رئی سکیم کے بات تو آئی تنک سو اس چیز نے بھی اچھی ہوگی ہے انڈیا نے موبائل فان سیکٹر میں پی آلی سکیم جو تھی یہ لاؤنچ کی تھی ٹھیک ہے اور آج ان کا جو موبائل فان سیکٹر ہے وہ دوسرے نمبر پر آگیا ہے ٹھیک ہے موبائل مینفیکچرنگ کے معاملے میں اور پوری دنیا میں سب سے بڑا سیکنڈ نمبر پر کنٹری بن گیا ہے موبائل مینفیکچرنگ کے معاملے میں امید کر سکتے ہیں کہ الیکٹرک کار کی مارکٹ میں وہ پی آلی سکیم جو وہ لاؤنچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ہم پہلے دوسرے نمبر پر آتے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بلکل میں دیکھ رہی ہوں اس میں کیونکہ دیکھیں آگے جو زمانہ ہے سارے کے سارا آئی ٹھیک ہے تو اوویسلی جو الیکٹرک کارز آ رہی ہیں پہلے ہمارے پاس دوسری کارز تھی وہ ڈیزل سے سویچ ہوئی پیٹرل کے اوپر پیٹرل سکسیسپل رہا اس پاس دن وہ سویچ ہوئی ہائی بریڈ کارز آگی بہت کامیاب رہی ہیں ابھی اسی طرح اگر آگے 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 ایک تو وہ ایکو فرنڈلی ہوں گی پیٹرل کے وجہ سے جو ہمارا یہ سموک ایشو چلتا ہے اس کو ریزول کریں گی ایسی طرح کہ وہ واقعی ان میں انمیسمنٹ کریں کہ ان کی یہ کامیاب سکسیسپل ہوگی انمیسمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح کہ کوئی نہ کوئی سکیم جو انسی ہے وہ لاؤنج کریں اپنے لوگوں کے لیے تاکہ ایک گلوبلی ان کا بھی ایک نام پیدا ہو سکے ایدر اینی فارم تو میں تو میں پروفیشن بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن میں سمجھ میں جتنی بات آتی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ہماری اس فیلڈ میں بھی کام کرنے چاہیے اور یہ جو انڈیا نے سکیم لاؤنج کیا یہ بہت اچھی ہے جو انڈیا نے سکیم لاؤنج کیا ہمیں پاکستان میں بھی کرنی چاہیے ہمیں پاکستان میں اس سون ایس پاسیبل اس کے اوپر دیکھیں ہم انڈیا از آر کمپیریٹر ہمیں اس کو ایسے کمپیریٹر لینا چاہیے گا تاکہ ہم وہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نائنٹین فورٹی سیمن میں ہی آزاد ہوئے تھے اور ہم بھی تب ہی ہوئے تھے ایمان کہ اس سے ایک دن پہلے تو وائے ڈونڈ ہم ان سے پیچھے کیوں ان کے پیسے کی ویلیو ہمارے دو روپے کیوں ہیں ان کا ایک روپیا کیوں ہیں کیونکہ ہماری جو پوپر تھنکنگ ہے ہماری جو گورنمنٹ سے آئی ہیں جنہوں نے کچھ کام نہیں کیا کچھ نہیں کیا تو ہوپلی یہ جو گورنمنٹ کرنٹ ابھی چاہیے کچھ نہ کچھ ابھی اچھا انشیٹیو لیں تاکہ لوگوں کے سامنے اپنے آنے والے پانچ سال یہ محفوظ کر سکیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ پی ایل آئی کا جو انہوں نے موبائل منفیکٹرنگ میں کیا تھا پہلے اس کو ان کیا تھا تو وہ دنیا کا دوسرا بڑا جو ہے وہ منفیکٹرنگ ملک بن گیا تو الیکٹرک کارز میں بھی ہم یہ مطلب کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان فیچر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایڈیا سے کہ وہ پہلے کے دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے وہ سٹینڈ کر سکتا ہے الیکٹرک کارز کے حوالے سے بھی تو یہ بڑا اچھا اقداو ہے اور اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گی کہ بہت اچھا کر رہے ہیں وہ اپنی عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں بھی ایسی پالسیز ہونی چاہیے ہی انہیں انہوں کو سپورٹ کر سکیں اپنے ابsch teenageہ کس چیزیں ہونی چاہیے ہم اپنے یوت کو سپورٹ کر سکیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کر سکیں ایسے لوگوں کو ریلیف دے سکیں جو کہ مطلب کی اس چیز کو ان ٹائم مطلب کی سیم ٹائم پہ اس کے سارے بجٹ وغیرہ ہر چیز کو جو ہے وہ اپورڈ نہیں کرتے لیکک اگر کسی کے پاس ہر چیز ایٹا ٹائم اویلیبل نہیں ہے تو اس کی ہیلپ کی جائے تاکہ وہ اپنی جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہے وہ بھی اویل کر سکے یہ آپ کی جو بات ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ انڈین اکانومی جو ہے وہ بروت کر رہی ہے سٹیٹسٹک کے مطابق انڈین اکانومی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہوگی دنیا کی فرسٹ پہ چائنیز وید اور تھرڈ پہ جو ہے وہ آ جائے گی ایو ایس اکانومی اگر اسی طرح جاری رہا ہے ایٹ پرسنٹ ان کا گروہت ہے اکانومی گروہت ہے ون پرسنٹ ان کا کرپشن کی وجہ سے وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے سو اگر وہ کرپشن کو اورکم کرتے ہیں تو اویسلی ان چیزوں کے ترونہ وہ پھر ان کی اکانومی گروہت ہوگی وہ انویسمنٹ کو ہوا پہ کھٹے ہیں انڈسٹریل زون بنا ہوا ہے سو فارن انویسٹرز بھی وہاں پہ انٹرسٹیٹ ہے لوکل انویسٹرز بھی وہاں پہ لگا رہے ہیں پیسے لگا رہے ہیں اور ان کی انویسمنٹ سیف جا رہی ہے کافی ایک تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نیا قوارڈ بنا ہوا ہے آہ دا کوپریشن بیٹوین اسٹریلیا جو ہوا ہے آہ نیوزلینڈ اینڈیا آہ 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 کینٹین چائنہ ڈڈہ ریژن اینڈو پیسفک ریژن تو ایک اس وجہ سے بھی کیونکہ انہوں نے ابھی کوارڈ کو جو پہلے تھا دوہزار پندرہ تک ڈوہزار پندرہ دوہزار دوہزار انیس تک جو تھا آہ کی کوارڈ کا صرف یہ تھا کہ وہ آہ کر رہے تھے کوشش کے چائنہ کو انڈو پیسفک ریژن میں آہ کنٹین کریں اب ان کا یہ ہے کہ ہم جو دوسرے آہ ٹکنالوجی میں ایک دوسری کی ہلپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ ویکسینیشن میں ہم ہلپ کریں گے تو اس وجہ سے نا ایک آنٹ آف چائنا بھی انڈیا کو کافی سپورٹ مل رہا ہے ان کنٹریز ہیں ان کو ٹکنالوجی مل لی ہے موڈرن ویپنری مل لی ہے یہ ساری چیزیں ان کو مل لی ہے آنڈ آکاونٹ آف چائنا اس کیم سے انڈیا گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ لاکھ جو ہیں کم سے کم جو نوکریاں وہ جنریٹ کریں گے اس کیم سے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ان کا مل کتنا آگے چلا گیا ہے اور الیکٹرک کار مارکٹ کو بھی آپ ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے اس کو کیسے دیکھیں دیکھیں جب گورنمنٹ اتنی بڑی انمیسمنٹ کر کے کتنا بڑا آپ کے پاس سرمایہ لے کے آ رہی ہے وہاں پر اپرچنیٹیز آتی ہیں ینگ لوگوں کے لیے آتی ہیں اور لیڈی ایکسپریئنس ٹاف کے لیے آتی ہیں تو اوویسلی وہاں پر پوڑا ملک ترقی کرتا ہے اگر آپ کا ایک انپلوائیڈ بندہ ہے وہاں پر وہ ٹیکنیکل بندہ ہے لیکن انپلوائیڈ ہے جو ٹو کی کہ پوزیشن نہیں ہے اور سکوپ ہی نہیں ہے جب وہاں پر ایک کمپنی پروجیکٹ لے کے آ رہی تو اوویسلی اس کو سکوپ ملے گا وہاں پر اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہاں پر ٹیسٹ کی جائے گی تو اوویسلی وہاں پر کیا ہوگا کہ ہمارا ملک جو ان کا ملک ہے انڈیا ایک زیکلی کہ وہ اپنے لوگوں کے امپلومیمت دے رہا ہے وہاں پر جو روزگار ہے وہ بڑے گا لوگ ترقی کریں گے ملک ترقی کریں گا ایسا ہی ٹرینڈ پاکستان میں بھی legit لاؤنچ ہونا چاہیے ایس سونہ اس پاسیبل رائے دینے سے بہتر ہے کہ میں کہوں گا سبحان اللہ اچھا ہی کہہ رہے ہیں وہ تو بس عمران خان صاحب سوچیں ہمارے بارے میں بھی کچھ آپ اپنے بندوں کو کہیں جو بھی آپ کے سکیمز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم غریب ہی کہیں گے غریب ملک ہے تو ہم غریبوں کے لئے کچھ کریں بس ہمیں ذرا ایک حالی کی طرف لے کے جائیں نہ کہ ہمیں پشت کیا جائے باقی کہتے ہیں جوب تو نہیں ہے اس ملک کے اندر کیا باتا کہ اگر کوئی ایسی سکیم نکل آئے تو بہت زیادہ ہی جوب لوگوں کے لئے آئے اور بہتر ہوگا کیونکہ بہت بوری حالات ہیں رو نہیں آتا ہے دیکھ کے تو ہمیشہ سے یہ ایک ایڈونٹیج رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ ان کے پاس جو لیبر ہیں وہ سکل لیبر ہیں تو وہ اپنے سکل لیبر سے کافی زیادہ کام لیتی ہے مطلب اگر ایک پاکستانی لیبر جاتا ہے یہ گلف کنٹریز میں تو ہی کن ہارلی اگر پاکستانی کوئی ہزار پہ وہاں پہ کماتا ہے تو ان کا جو سکل لیبر ہوتا ہے وہ ایک لگ کماتا ہے تو اوویسلی اس سے ان کے جاؤز بھی جنریٹ ہوں گے اور ان کی اکانومی بھی گروت ہوگی they are going on the right track unlike unfortunately unlike us کہ ہماری اکانومی گروت نہیں کر رہی ہم ان چیزوں پہ دیان نہیں دے رہے ہیں so they are going on the right track جو کہ might be not good for us but they are going on there ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے لمحہ فکریہ تو لازمی ہے یہ سکیورٹی ڈائلما بن جاتا ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک وارڈ سکیورٹی ڈائلما کہ اگر ایک کنٹری کی جو پاور ہے وہ گروت کر رہی ہے تو جو رائیول کنٹریز that feel threatened کیونکہ اگر انڈیا جو ہے ان کی اکانومی بڑھتی جائے گی ان کا جو 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 ویپنز اور اور یہ آمز ریس میں وہ آم سے آگے جائیں گے تو یہ بیلنس آ پاور کو جو ہے جو ریجن میں بیلنس آ پاور ہے بیٹوین پاکستان اور انڈیا اس کو جو ہے تریٹن کرے گی ہمارے لیے لمای فکریہ یہ چیز یار دیکھو میری بات سنو اگر وہ کارز کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا بڑا مطلب کہ وہ ارینج کر رہے ہیں منیج کر رہے ہیں اتنا بڑا سیکٹر بنا رہے ہیں تو ظاہر اس میں جو بس کی جو ہے وہ کافی زیادہ اویلیبیلیٹی ہو جائے گی کم از کم وہ پاکستان کی طرح تو نہیں کر رہے کہ جیسے کہ ہم اتنی جو بس دیں گے اتنے گھر دیں گے اتنا یہ ہوگا اتنا وہ ہوگا اور بعد میں جو ہے وہ تو عوام کو اتنا ڈسپوئنٹ کر دیا گیا کہ جو جاوبز تھی ان کے وہ بھی نہیں رہی تو میرے خیال سے یہ بہت مطلب کہ اچھا وہ کر رہے ہیں کہ جاوبز کے حوالے سے بھی ان کا یہ ہے کہ بہت زیادہ جو جاوب جن کے پاس نہیں تھی یا جو بہت زیادہ ان کے پاس غربت کا ایک طبقہ تھا ان کے لئے ایک موقع بن جائے گا کہ وہ وہاں پہ جا کے وہ جا ہے وہ جاوب کر سکیں گے اپنا مطلب کے روزگار اچھے سے چلا سکیں گے تو یہ اقدام یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات ہے کہ وہ بڑا ایکولی لے کے چل رہے ہیں اپنے سارے سیکٹرز کو جس میں ان کے سارے طبقے ہیں میڈل کلاس ہے لوئر کلاس ہے اپر میڈل کلاس ہے وہ سب کے لئے ایک حساب سے چل رہے ہیں جو گاڑیاں بنانے کی خریدنے کی یا کسی بھی چیز کی سکت رکھتے اس حساب سے انہوں نے نا ان کو ڈیوائیڈ کر دیا مطلب کے ان کے پورشنز بنا دی ہیں اور جو ان کا سب سے نیچے والا طبقہ تھا اس کا پورشن بنانے کیلئے انہوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے درابس کی اویلیبیلٹی کیلئے اتنی زیادہ درابس جو ہے وہ کر دی ہیں رنج کیا کیا ان کا مطلب کی یہ ہے کہ تاکہ وہ اپنی عوام کو جو ہے وہ جو غریب ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلسکیں جو انویسٹ کر سکتے ہیں ہی تو ویورز آپ نے پاکستانی عوام کی رہے تو جانے اسی کے ساتھ اپنے مذبان رباہ امران کو دیجئے جازت اور جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور میرے جا کے انسٹاگرام پر فالو کرنا مد بھولیگا تینکیو سو مچ